عالی محمد ازاد دے ملتر سلوہ مولا تو کوئیس دارا کی اچھلے جی منہیں التماس سے دعا برا حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم آخوہ حجت ابن الحسن سلواتکا علیہ وعلا آبائی فیہا وزہ ساتھ وفکل ساتھ انساتلہلہ ونہار ولیجم وحافظم وقائد مناصرم ودلیل وائلہ حتا تسکنہ ورزکاتون وطمتیحو فیہا طویلہ بادشاء اللہ ذکر کا اپنی بارگہج منظور و مقبول فرماؤں الہی مجلس اعضاء مالک اللہ اپنی بارگہج عبادت شمار فرماؤں ماشاء اللہ کافی سارے حضرات تشریف فرماؤں وامین ملکے آپ کو الہی بانیان دا صفح اعضاء وچھایا ذاکرین دا پڑیا تسا مومن اندار ترائیا مالک اپنی بارگہج عبادت شمار فرماؤں الہی جتنا حاضر بیٹھن مالک ہر کے اندے گناہ ماف فرماؤں آمین آکھ ہو جا آمین آکھ ہر نال کچھ نہیں ہوندہ بادشاہ اللہ جتنا حاضر بیٹھن مالک مالک تیری شان نہیں تیری بارگہج و سارے خالی حت خالی والامن الہی اپنی شان مطابقی ناحت تھا تیرے ہم فرماؤں موموٹی دعا منگن لگا آمین ملکے آکھنے مالک او تک موت نہ دے میں حاضرین کو میں سمائے جب تک چودہ دا زوار مرماؤں الہی الہی جتنا حاضر بیٹھن مالک اللہ جو دل دا نیک حاجات گھن کے ہیں بادشاہ اللہ قبول فرماؤں بلخصوص بادشاہ اللہ جو بیمارین بیمارے کربلا دی بیماری دا واسطہی صحت کاملہ نصیب فرماؤں مالک اللہ مالک اللہ جتنا حاضرین بیمارے بادشاہ اللہ بیمارے کربلا دی بیماری دا واسطہی صحت کاملہ نصیب فرماؤں جو بے اولادن صدقہ سیند دی خالج ہو لی دا مالک اولادن نرین آتا فرماؤں ساڑی پہلی تے آخری دعا ہے مالک ساڑے وارے سے حقیقی دا جلدہ ہو فرماؤں اکابل بناو کے مولادی زیارت تو مشرف ہو سکتے دعایں دی قبولیت وستے باواز بلند صلوات فرماؤں اللہ ماشاءاللہ کافی سارے حضرات تشریف فرماؤں صلواتی میں پڑو جی میں گھرانہ لے کے صلوات ہے اللہ تکلیف نہ سمجھو تاپڑے اپڑے گناہان دی بخشش وستے باواز بلند صلوات دیکھو کافی سارے حضرات تشریف فرماؤں زاکر صاحب کو تھوڑا جا دے رہے میں اپڑے نوکری مکمل دے مانیے تو ساں سونی صلوات خور سو تو میں سونی نوکری دے ساں اللہ اپڑے اپڑے گناہان دی بخشش وستے باواز بلند صلوات اللہ اپڑے اپڑے مرہمین دی بخشش وستے باواز بلند صلوات حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد توڑی تیمیڈے امام دا نام رتبہ مرتبہ بلندے کافی سارے حضرات بیٹھے ہو اچھا بولو حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردباد یزیدیت مردباد اہل بیت دشمنت لانت اہل بیت دشمنت لانت جندہ جندہ اہلی امام دنیا تو بلند کر گیا حیدری باواز بلند صلوات کرو میڈا گھر رہے اے ٹائم سادہ نہیں مالک توڑا ٹورایا قبول و منظور فرمامن بس آج ہو گئے ہیں اور حاضری دہونی ہے تھوڑا تھوڑا میرے نال بلے سو تو میں نوکری جناب بلے سو ایک سونی صلوات کرو میں نوکری شروع کر رہا ہوں تھکیوی صلوات نہ پڑو سونی صلوات کرو اللہم صلی اللہ ماشاء اللہ علا علا قوة تعالی باللہ علی الرظیم بسم اللہ الرحمن سونی صلوات سونی صلوات المصور آہل وحد الکار علی الرحم وطاقبیر علی الرحم علی الرحم ولم یولاد ولم یقل آہ وقوف وعن آہاد سلوات خوال دے جار اللذی باری المسمگات وراہم و لبرات وصامی اسوات ومعجد المعجودات ومندل آیات المینات سبوہ قدوس رفو العربین وصاموات ربنا رب الملائکہ وزبانہ وطالعہ یمائی یعصفون اما بعد فقط کالاللہ تعالفی کتاب مجید وفرکان مجید 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 وطالعہ پاکی جو آیات قرآن مجید بابا جی پڑھنے شرف حاصل کیتے اگر طبیتہ غبران نہ گیا من تنوکر وضاحت کر چھوڑے سیں جڑی آیت میں پڑھئے قبلہ سید بیٹھے ہو سادات غیر سادات آیت اہدی کیا ہے اس آیت ترجمہ کیا ہے اگر اجازت ہوئے تنوکر دساوے سیں سادات غیر سادات اللہ دے نزدیک دین ایچو پسندیدہ دین دین اسلام ای آیت دہ مینی ہے اللہ دے نزدیک دین ایچو پسندیدہ دین دین اسلام ہے دین اسلام ہے کیا اہد ایک اگر طبیعتا گھبران نہیں گیا دنوکر نصاب سیں دین اسلام بابا جی چار چیز دن آم ہی تھوڑا تھوڑا بولنے نیاز مولا دین اسلام چار چیز دن آم پہلے جملے تے پتہ لگ سی میں پڑھ رہنا کتنا ہے جناب سن رہنا کتنا ہے عزت آلی پہلے جملے تے دیکھ سکیڑی کیڑی زبان تے علی جن ولی اللہ دی مہر لگی ہوئی عزت آلی پہلے نمبر جناب عمران دی محنت دن دین اسلام جاگ دے بیٹھے ہو یا کوئی نا رسول پاک دی تبلیغ دن دین اسلام بابا جی جناب ختیجت القبر دی دولت دن دین اسلام ہون بندے جاگ دے بیٹھے پہلے بندے دن کے آخری بندے تک دیکھ سا کیڑی کیڑی زبان تے علی جن ولی لہ دی مہر لگی ہوئی چاہتا اول العمر علی باد شادی تلوار دن دین اسلام ہے حیدری جس بندے بابا جی لا الہ اللہ پڑھ گی دے بد تنہ لے کوئی سنیا کرو نیاز مولا اور مجلے سے حسین اچ بولی آئی کرو تو آڈا تے میڈا چھہمہ بادشاہ فرمین ایک سونی سلوات پڑ چھوڑو بابا بلو چھہمہ بادشاہ چاہ جی فرمین جڑا بندہ مجلے سے حسین اچ آک بول پھو امام توجہ ہے یا کوئی نا ایک بندے سوال کی تا مولا بندہ بول نہ سکتا ہوئے گنگا ہوئے مولا اگر بندہ بول نہ سکتا ہوئے گنگا ہوئے امام مسکر آکے فرمین میرے ڈاڑے ایلیدی فضیلت جملہ سن کے سرکو مسکر آکھ ہوئے امام فرمین نن مسکر آکھ نہ جانے میں چھہ جانا ہوں دی جنت جانے ڈویات بلند کر گئے حیدری جس بندے بابا جی لا الہ اللہ پڑ گئے اند اُتے واجب ہے جیڑا کچھ اللہ کھے بندہ من جیڑا کچھ اللہ دا حبیب کھے بندہ من بابا جیڑا شرق ختم تھی بندے محمد الرسول اللہ گفر ختم تھی بندے تو سونی تے پیاری جبنی قسم علی منافقت نکل بندی کتاب اللہ بھیجئے قرآن مجید نال مالک چودہ وارث بھیجئے سارے دے سارے بے اے بنا کے بھیجئے سارے دے سارے امام مبین بنا کے بھیجئے توجہ ہے یا کوئی نہ ایک سونی سلوات باواز بلند پڑے چھوڑے کتاب اللہ بھیجئے نال چودہ وارث بھیجئے ہن مالک نے رسالت دی ڈیوٹی لائیے جو ہن تو ولایت دا اعلان کر انہ سارے کو کٹھا کر ایو کو جا جنہ کو میں چودہ بنا کے بھیجئے انہ لال چھوڑی محبت نہیں رکھنی تو مبدت رکھنی ہے محبت نہیں رکھنی مبدت رکھنی ہے بابا جی محبت مبدت چکفر کے علم دوست حباب تشریف فرماؤ اگر اجازت تو بے تنوکر وضاحت کرے سہیں ایک سونی سلوات باواز بلند پڑھو محبت مبدت چکفر کے جس چیز دے محبت قربان کی تھی توجہ ہے یا کوئی نہ جس چیز محبت قربان کی تھی اگر مبدت تہ اجائی بند سچین دے بیٹھن مزید سلیس کرنے مطا سمجھ آویں جی جناب ابراہیم نبی جناب اسماعیل توجہ ہے یا کوئی نہ جناب ابراہیم نبی کو پتر اسماعیل نال محبت اللہ نال مبدت توجہ کرنی ہے یہ وجہ جو منائج پتر تے چھوڑی چلا لیتی محبت قربان پیا کرن مبدت تے جناب ابو طالب دے چار پتر چار پتر نال محبت مصطفہ مصطفہ نال مبدت ایہ وجہ جو اپڑے پتر محمد بستر تے سمجھ کون محمد توجہ کون رسول جڑا اپڑی زبان کو حرکت او تک نہیں نینا جب تک اللہ دی وہی نازل نہ تھی کون محمد جنہ بار اللہ فرمائے میں محمد سایہ نہیں بنایا کرو سوال کیوں سایہ نہیں بنایا اللہ فرمائے محمد محمد سایہ پچھو رہ بنجے میں اللہ سایہ تے قدم برداشت نہیں کر سکتا اکل دا علاج کر کے بخت اللہ محمد محمد موڑی تو زوار ہوئی جہنہ جہنہ ایمام دویات بلند کر گیا حیدری دیکھو نعرائی میں مرین بیٹھ نعرہ ماروجی میں نعرے آلے جہنہ نویاد بلند کر گیا حیدری مالک توڑے واسطے کیسے کیسے ہادی بڑھا کے بھیجیں مارنا بچا منہ اللہ دا ذاتی فیلے اور جناب ابراہیم پتر تے چھوری چلائی اس واسطے چھوری نس چلائی جو میرا پتر بچ بنجے اس واسطے چھوری چلائی اس میرا پتر اللہ دینا ہوتے زبا ہو بنجے مارنا بچا ونہ اللہ کا ذاتی فیلے ازا تلیو گڑھیں بے کے سوچا ہی ہون جناب ابراہیم دے پتر اسماعیل کو زبی اللہ کی واقعہ ویندے توجہ کرنی ہے ہو یا تہا دنبا زبا زبی اللہ کی واقعہ ویندے اس بیس تے زبی اللہ اکھی ویندے علم دوست آپ تشریف فرماؤ جو کچھ دیر نبی دا پتر چھوری تلے موت علی جہت ستاری آئے او زبی اللہ تے کو نظر آ ویند اکل دا علاج کر جنہ نبی بستر تے موت علی جہتے پوری پوری رات سن میں او ولی اللہ ایلی نظر نہیں آن دا اللہ ایلی پوری زندگی اگر سجدہ شکری گزار دے وہ قبل او ذات دا اتنہ شکریہ آنی وے کر سکتے جو اللہ تو علی جیسا امام اتا کی تے ایمیں ہے یا کوئی نا ایک بلند پڑ چھوڑو چھوڑی بادشاہ کلو ایک مندہ دیکھ کے فرمائے دے مولا تو ادھے نانے فرمایا ہاں جو اول نا محمد وا اوسط نا محمد ساڑا پہلا بھی محمد درمیان آلہ بھی محمد آخری بھی محمد آدھے مولا میں کوئی ادھے نانے فرمان سمجھ نہیں لگی توجہ کرنی آدھے مولا میں کوئی سوا پہلا محمد کی میں درمیان آلہ محمد کی میں آخری محمد کی میں عزت امام مسکر آکھے فرمائے اکل کم نوی کریں دا یا سچوڑا دے اختیارات برداشت نوی تھی دے حیدری اکل کم نہیں کریں دا یا سچوڑا دے اختیارات برداشت نہیں تھی دے آدھے مولا میں کوئی سمجھ نہیں لگی میں کوئی سمجھ ہا امام ادھے سامنے کیا لاتھے ادھے مولا قرآن لاتھے امام دے سمجھ مند طریقہ دیکھنے پہلا محمد کی میں درمیان آلہ محمد کی آخری محمد کی میں عزت امام دن دسائے کیا آدھے مولا قرآن لاتھے امام ادھے اگر قرآن ایک اچھا میں چھہمہ پی آدھے قرآن نہیں توجہ کرنی ہے میں چھہمہ پی آدھے قرآن نہیں ادھے مولا تو امام دی قسم قرآن امام ادھے میں پی آدھے قرآن اگر قرآن ایک چاہ ایک سار تے رکھ روح کر مجمع لے پاسے لوگوں کو قرآن دی قسم میں قرآن سار تے رکھی گھڑا تبی تاں دھبرات نہیں گیا تُسا سچین دے بیٹھے اگر لحظ اگر 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 سونی سلوات باواز بلند پڑ چھوڑ آدھے مولا میں کو ڈس ہوا میں آدھے قرآن نہیں امام آدھے میں پی آدھے قرآن نہیں آدھے مولا قرآن ہے امام آدھے نے کو چاہ کو رکھ سار تے روح کر لوگ آلے پاسے لوگ کو آگ لوگ قرآن دی قسم میں قرآن سار تے رکھی گھنا ازت پہلا محمد کی میں درمیان آلہ محمد کی میں آخری محمد کی میں امام آدھے امام ہاتھا تے امام ہی میں کھولنا شروع کی تے امام ہی میں کھولنا شروع کی تے امام آدھے سار آدھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا انزلنہ فی لیلہ تے قدر وما عدرا کما لیلہ تے قدر امام آدھے نسا اے کی آدھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کن ہو اللہ احد اللہ سمد جاگ دے بیٹھوں یا کوئی نا امام آدھے سورة آلہ سورة مزمل سورة مدسر ادھے تل جد آخر سور دا امام پوچھی امام ہی میں پانجا کی تا امام نسا ہون کی آدھے مولا قرآن امام ادھے امام ادھے علاج کر ہی کمنٹ نہیں گزریا ہونے دو بیادہ میں انہان زل نا ہون دل قدر ہونے دو بیادہ میں کل ہو اللہ وحد اللہ سمد آدھے مولا دو امام مد دی سام جے میں بانج کر رہا تا قرآن نظر دے جے کھولا دا وکریاں وکریاں سورتا امام ادھے نکل دا علاج کر یہ کچھ دا میدان آن فرمی دا جیسا کٹھے دوں تا سار محمد جے وکر وکر ہو کوئی علی بڑھ دی کوئی حسن بڑھ دی کوئی حسین بڑھ دی اللہ کیسے کیسے امام بڑھ بھیجن توڑے بست اوزات دا شکریہ دا کیتا کرو ایک سلوات باواز بلند پڑھ چوکی دی بارے دیگر سلوات باواز بلند پڑھ مالک توڑے توڑا یا قبول فرمائن سیوائے غم حسین دے دنیا دا کوئی غم نہ لکھ کوف دا گورنر نام جینا حجاج بن یوسف توجہ کرنی کوف دا گورنر نام جینا حجاج بن یوسف آج دوالی مجبوری بن گئی آج میں پڑھ ایک سونی سلوات باواز بلند پڑھ کوف دا گورنر نام جینا حجاج بن یوسف بابا ایڈا وڈا حرام زادہ سارے آنکھو بے شمار ایڈا وڈا لائین بے غیرت جینا گورنر بنیانا ان گرد و نوہ دے کوفے دے جیرے خوہ انسارے مردان نال اور عورتان نال قتل کرا کی بے غیرت کرا چھوڑے ہاں ایڈا وڈا بے غیرت اندے دور دے بیچ بابا جی محرم دا چاندر چڑھ پہ توجہ کرنی ہے محرم دا چاندر چڑھ پہ این اعلان کرائے محرم دا چاندر چڑھ پہ کیا مجلسہ کرویس ہو ذہن میں دے پاس یہ جب ہوئے نا محرم دا چاندر چڑھ پہ مجلسہ ہی کرویس ہو ازا تولے سوہ لکھ بندہ اندے اعلان تے دربار جمع ہو گیا کتنا بندہ سوہ لکھ بندہ اندے اعلان تے دربار جمع ہو گیا اے دربار تے منبر تے بیٹھے دیکھیا دے محرم دا چاندر چڑھ پہ مجلسہ کرویس ہو محرم دا چاندر چڑھ پہ مجلسہ کرویس ہو ازا تولے ہو جرے مومن حدید پاسے دیکھیا دے حرامی بکواس ناکار جنہ دی روحانی گزاہی مجلس ہے روح پڑھویس ہے اے دے جنہ دی روحانی گزاہی مجلس ہے ضرور پڑھویس ہے عبداللہ نامی شخص ہے اے دیکھیا دے اگر ہون مجلسہ پڑھویس ہوتا ہون مجلس پڑھوامان دی ایک شرط ہو سی کیڑی شرط جو ایک پوتر دا سار نیمنا پوسی ایک مجلسے حسین کروامانی پوسی ایک پوتر دا سار ایک مجلسے حسین سارے آنکھو بے شمار ایک پوتر دا سار نیمنا پوسی مجلسے حسین کروامانی پوسی جو وطوی اجازت تا دیتی ہے مجلس کروانی ہے اے دیکھ پتر بچا پتر بچا پتر وڑے مہانگے ملدن جنا کسنا پتر بچا پتر بڑے مہانگے ملدن حسین دے ذکر دی عظمت دی کا سمیں دی آکھے چک پا کیا دے ظالمہ جی تو دہا کو ملدن مہانگے ملدن جی تو سا کو ملدن وڑے سستے ملدن اے دیکھ کیا دے پتر بچا پتر وڑے مہانگے ملدن جنا ہی بار بار آکھے نا پتر بچا پتر بچا پتر وڑے مہانگے ملدن اندھی اکھے چک پا کے آدھے بکواس نہ کر ملوں نجلی دیکھو یہ جیہاں سبک سکھے ساں حب دار ہمیں خاتون دے چندہ آج قائم مثال کرے ساں میں کو خالق نے سات پوتر ری تے قربان حک روز کرے ساں یہ ستوی پاک محرم تے یہ حکم جلت روز پڑھے ساں یہ دیکھ کے آدھے پوتر بچاؤ پوتر وڈے مہانگی ملدن ایزا تلے جنہاں کسنا پوتر بچاؤ پوتر وڈے مہانگی ملدن آدھے تیرے اکھیں دے سامنے تیرے پوتران کو کوہیساں اے مومن دیکھ کے آدھے میں دے پوتران کو کوہیساں تو ہمیں حسین دے اکبر کو بھائے کے روز ہوں ایزا تلے جلدی دے نالے واپس والے جنہاں گھر رہے نا اندھی زوجہ ممبر حسین سجائی بیٹھی ہے میں سلام پیش کرے ناں اماد عقیدے کون ایزا تلے ایمیں ممبر حسین سجائی بیٹھی دیکھ کیا دیئے اے محرم دا چاندر چاڑ پائے مجلس نہیں کروا منی اے دیکھ کیا دے گورنر بیغائرت ایک شرط رکھیے جو ایک پوتر دا سار دے منا پوسی ایک مجلس حسین کروا منی پوسی ایزا تلے ایمبر دی علمت دی قسم میں ماہی چپ کر منی آنا ایمیں تڑک کے اٹھئے دیکھ کیا دی ان ذات دا شکریہ ادا کر خالق تے کو سات پوتر آتا کی تے ان ذات دا شکریہ ادا کر جو خالق تے کو سات پوتر آتا کی تے چلو ستمی تک تا محرم تھی نے جڑے روپ ہے ایزا تلے پہلا پوتر دیتا پہلی مجلس کروای ایزا تلے دوجہ پوتر دیتا دوجی مجلس کروای تری جھا پوتر دیتا تری جھی مجلس کروای صادعہ تو غیر سادعہ تو سات پوتر دیتے سات مجلسہ کرائیا ایزا تلے دھام پہلی اٹھ میری رات مٹی تے بھائے کہ لکیریں مارنا شروع کی تن ازا تلو اندہ شوہر دیکھیا دے پتران دی یاد ہے یہ پتران کو بیٹھی رون دی ہیں ازا تلو جلائے کسنا پتران دی یاد ہے یہ پتران کو بیٹھی رون دی ہیں حسین دے ذکر دی قسم میں اللہ جانے کتنا بنیان دی ہائے نکلوے سین جملے تے ازا تلو اندہ تڑپ کے اٹھئے دیکھیا دی کیا تھی کوئے ہیں اندہ خزانے جگمی تا کوئی نہیں ترائے بیچا دے ویہا مظلوم دا محرم کروا چھوڑا واہ واہ عجرکو میں اللہ مولا توڑے آنسو قبول فرمائے میں نہ کر رہا مولا کسے دا مہتاج نہ کرے ترائے بیچا دے ویہا مظلوم دا محرم کروا چھوڑا اقیدہ دیکھنے مادہ ازا تلو اندہ رون دی بیٹھی ہے کریم کربلا دی کریمی دیکھو یہ دروازے تے دکل واب تھے جلدی دنال ماہ آئیے دروازہ کھول کیا لیکھے تا ستے پھدر دی کتار لگی کھڑی یہ ماہ کو پریشان لے کے ادم در کھول آبا پریشان نہ تھی اسا کو سڑے حالے سکو سیدہ تو قربان کی دی لا رعیب خلوس دنالے دکھلایا موجزہ لانتی کو میں نے پیر عینی دے لالے سکو زندہ کر کے بھیج لی دے ساڑا پیر ودا اللہ جو پھا لے اللہ کیسے کیسے امام منا کے تو انہیں وقت سے بھیجے پوری زندگی بابا جی آدھا رہنا اگر سجدہ شکر جو گزار دے ہونا انہوں ذات دا اتنا ہی شکریہ آدھا نوے کر سکتے جو خالق تو گویلی جیسا امام عطا کیتے سادات غیر سادات مالک تو دے ٹورایا قبول فرمائیں حسین دے غم دے سوا دنیا دے کوئی غم نہ دیکھو اگر پوری کائنات بابا جی علی بادشاہ کو حق دے امام من گھن دی ازت علی دے یا شریف دے یا جنگلیں سنا رو لینا اگر پوری کائنات میں نوکر آلہ حمدللہ مولا سونی ہائی کی تھی مولا کسے دے غم مجنر ہوا بھی اگر پوری کائنات بابا جی علی بادشاہ کو حق دے امام من گھن دی ازت علی دے یا شریف دے یا جنگلیں دے رو لڑ دی مولا تو دے یا سو قبول فرمائیں ازت علی پانج محرم دے رات کو جیرے رو پائے ہو چاند منٹ دی نوکری دے ہو نیے پانج محرم دے رات کو بابا جی جیرے سید بیٹھے ہو میں معافی مانگ کے جملہ کھڑا آدھا یزیدی فوج ایک میٹنگ تھے یہ سارے آنکھوں بے شمار سارے جرنائل کٹھے ہن ازت علی جنابِ حور بھی کٹھے ہن اے ہونِ علامہ صاحب تو سن دے پہ آوے ازت علی حور دے بڑے احسان سادات وغیرے سادات ممبر دی عظمت دی قسم مرونیا جملہ میں نے پڑا پانج محرم دے رات کو میٹنگ تھے یہ میٹنگ ہے کیا سوال کرو میٹنگ ہے جو آج رات ڈھلے ستیاں تے حملہ کر دے وہ وہا 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 امیرے ہو بندہ جنی ہونی ہائے نہیں نکلی یار میں نوکر مولا کسے دے غم میں جنر ہوا بھی آج رات ڈھلے ستیاں تے حملہ کر دے وہ ازت علیہ ہر کئیں آکھے ٹھیکے جنابِ حُر رکھے گلتے دیکھیں دن کی میں گلتے ہیں انہیں بھی آکھے چک پا کے آدھے اوہ گزدل ماہ دے گزدل کترو اے جو ادھی رات میں لے ساداوت دے خیامتے حملہ کرے سو دسو سائے دے دے چھوٹے چھوٹے بال کی لے ویسے مولا تو ادھے ہاں سو قبول فرما میں میں نوکرہ میری امید تو زیادہ سونی ہائے کی تیوے اے جو ادھی رات ویلے ساداوت دے خیامتے حملہ کرے سو دسو ساداوت دے چھوٹے بچے کی تھا ویسے اے جنابِ حُر دی محربانی ہے جو پانچ محرم کو حملہ نہیں ہویا ازت علیہ تاریخ اچھ مل دے چھی محرم دی رات کو یا ست کو دریا دی من تو خیمے وی جنابِ حُر را پٹھوائے ہن ہائے ضرور کر چھڑے ہائے کر کرونا بھی عبادتے قیامت دا منظرہ دا محرم کو بابا جی دوبارہ میٹنگ ہوئیے سارے جرنیل کٹھے جنابِ حُر کٹھے انا میٹنگ کیتے ہیں انا یزید پلید دی ترخو سارے آنکھو بے شمار بابا جی جنابِ حُر کو ایک خط دیتا ہاں ان خط دی تحریر اے ہی حُر تو میں نے غضب تو واقف نہیں میں یزید کمی نے خط لکھی اہا ہر تو میں نے غضب تو واقف نہیں میں سنیئے منزلِ شرافتِ تے حُسین تے وڈی نرمی برتیے کالیدہ محرم دنی تھی سگے تا جنگ دا آغاز بھی توں کر ہو سگے تا حُسین مقدلی توں کر اے کمی نے خط لکھی اہا ازا تلو جدہ خط تے نگاہ پہ یہ نا جنابِ حُر دی ہمیں خط کو پڑھ کے چار ٹکڑے کر کے زمین تے سچنس یاو ایلی یاک کے ہر اٹھائے ہمیں ٹورن لگے ایک سفائی دیکھ کے آدھے کرنا کیا ہے تُسا فیصلہ نہیں کیتا انہی اکھے چنگ پا کے آدھے کالدہ سورج تلو تھی سی زمانہ دیکھ سی میں فیصلہ کیڑا کرے تھا واہ 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 تُسا تجھوڑ گئے ہو میں نو کر آلحمدللہ مولان تو نے آنس کو قبول فرمائے میں نو کر آدھے کالدہ سورج تلو تھی سی زمانہ دیکھ سی میں فیصلہ کیڑا کرے ازہ تلو جنابِ حُر جلدی دی نال ٹورن لگن اللہ درجات بلند کرے بابا سید صابر اسے انشاء بے حلال لے دے کیسیاں کیسیاں ہستیاں ٹرگیین اوئی تھا ہی ایک جملہ پڑھ دے ہون دیان جنا حُر یزیدی فوج دے خیمے جو بابا جی بہروں نکلے نا ہوں بے لے اشادہ ٹائمہ تے ہور دے کنہ تے سادات دے چھوٹے بچے دے روان دی آواز آئیے ازہ تلو ہور بہندہ بہندہ بٹی دے بائیت اپڑے آپ کو آدھے کیا کی دوئی نا تو گھنہ وے ہاں نائلی دی آدھی آدھے وین سنے اجرکو میں اللہ مولا تو نے آنسو قبول فرمائے میں نو کر آلہ حمدللہ ہاتھ نہ جوڑ بابا جی میرے اسے دی مکان ہوگی میں نو کر آلہ حمدللہ سونی ہے کی تیوے مولا کسے دا محتاج نہ کری میں نو کر آلہ بابا جی آدھے کیا کی تو ہی نا تو گھنہ میں ہاں نائلی دیا 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 دے جنگلائیں چپین سو میں ہاں ازہ تلو جلدی دے نال ہور بہنوں ہے تاریخ جمل دے پہلا پہلا خیمہ ہور دے بھیرا دے ازہ تلو جلدی دے نال اندر داخل تھے اسلام کی تے بابا جی دے بھیرا جواب نہیں لیتا جیرے جڑ گئے اور روم اندینیت تیزت آلے ہور غضب ناک تھے تڑپ کے دیکھ کے آدھے نبی دی شریعت کھول گئی ہے تیکو پتہ کوئی نہیں سلام کرنا سننا تے جواب لیمنا واجب ہے اور میں ایک سا جڑا بندہ آیا مجلسے چیتے ہائے کر کے رو نہیں شکدہ ازہ تلو جلدی دے بھیرا تڑپ کے اٹھا ہے ترور رو کے آدھے کہنے نبی دی شریعت کھڑا یاد روید ہے اوہو نبی جینی آدھیاں کتوسہ جنگلیں چارو لائے واہوا واہوا جرکو مللہ میں نوکر آدھے کہنے نبی دی شریعت کھڑا یاد روید ہے اوہو نبی جینی آدھیاں کتوسہ جنگلیں چارو لائے آدھے میں تیڑا بھیرا نا میں ابباس مولا دا نوکر آدھے ساداؤ تو گئرے ساداؤ جڑا کسنا میں غازی دا نوکر آدھے ازہ تلے ہور دا پوتر ایلی بن ہور اے وی چاچے دے کٹھے تلوار صاف بیٹھا کریں دا ازہ تلے ہور دیکھ کے آدھے تیڑا تا پیو ہم تو سلام دا جواب چنے میں آدھ شریف زادی دا پوترہ تڑے پکے اٹھائیں دیکھ کے آدھے بابا تیڑا تیڑا تی میں دا رشتہ ہوں بیلے دا موک دائے جائیں بیلے دا میلی آلی آسائن دا خیم آمار دو پٹوا چھوڑے آدھے بابا میں تیڑا پوتر آدھے بابا میں اکبر دا نوک رہاں آدھے بابا میں تیڑا پوتر نا بابا میں اکبر دا نوک رہاں ساداؤ تو خیرے ساداؤ جلدی دا لال ہور بہر ہوئے دیکھ کے آدھے مالک تیڑے لاکھ ہم دن چلو مائی بادشاہ حسین دے پاسے پیان دا میں دا پوتر تے میرا بھیرا بھی نالن ازا تلجنا سفر کیتے چاند منٹ میرے نال ٹور بے ساختہ تریحائے نہ نکلے میں شاہ مالی بی بی دو خیرات بینے کی ہوئے حسین دے ذکر دی قسم پہلا پہلا خیمہ مستورات دے وچوں ہور دا پنا ہا اے ہونے تس علامہ صاحب تس سن دے پہاوے جو ہور دی زوجہ کو منت کی تینے جو جلد تسیاں کو پانی پلا ازا تلجو ہور جلدی دے نال اپڑے خیمے دے باہروں آئے نا ہور دے کناتیں ہور دی زوجہ دی رومان دی آواز آئیے سادات غیر سادات ہور تڑپ کے آدے اپڑے آپ کو سونا تس ہے یہ رون دیاں کیوں بیٹھے ہیں ازا تلجو ہور دی زوجہ ہور دی چار سال دی دھی کو بیٹھیا دی بچنا تے نائری دیاں دیاں دے خیمے میں چھو بجنا تے لگا سکتیاں اے جیڑی آئے لی دیاں 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 دی یونی چادران پہ نہیں ہے کتاں لگاوا واہ واہ میں نو کرا اللہ حمدللہ ہورے تیدا بابا دیکھ سی تک مار چھوڑے سی اجرکو ملاللہ میں نو کرا جنہ دی چھوٹی اولاد سادات غیر سادات جنا کس نہ تلہ بابا دیکھ سی تک مار چھوڑے سی ازہ تلہ قیام مدہ منظرہ جدہ کس نہ بابا دیکھ سی مار چھوڑے سی آخرت ہی ہے تڑپ کے اٹھئے رو رو کیا دیا امم آج میں کو بابا مارے وقت چھوڑو مینہ امم آج اڑی حالت میں چاچے حسین دید ہی دیدے خیام میں کو زدگی دیلو پڑ کوئی نہیں واہ 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 آج رکو ملاللہ مولا توڑے آنسو قبول فرمائن مولا کسے دمہ اتاج نہ کرے سونی ہائی کیتی وے ازہ تلہ ہر جلدی دنال اندر رہے جیرے روم انتی جڑ گئے ہو مولا کسے دمہ اتاج نہ کرے سونی ہائی کیتی وے دہ منٹ دی باقی نوکری ازہ تلہ قیام مدہ منظرہ ہر جلدی دنال اندر داخل تھے اندھی زوجہ تڑپ کے اٹھئے شوہر کو آندھا دیتھے سکھا صاف کیتی آنس توجہ میڑے آلے پا فکر نہیں ہے مولا دا مدہ ہے سادہ ہو تغیرے سادہ تڑپ کے اٹھئے اکھا صاف کیتی آنس اور دیکھ کیا دے میں نے جینی ہے مٹی دے بیکھیں بیٹھے یا رو دیا ہو ازہ تلہ ہر جلدی زوجہ تڑپ کے اٹھئے دیکھ کیا دے کوئی گل نہیں کوئی گل نہیں ازہ تلہ ہر جلدہ کسنا کوئی گل نہیں اور دی چار سال دی دھی ٹھوٹی ٹھوٹی بابے دے کولا کھڑی ہے دیکھ کیا دے بابا گل ہے بابا گل ہے غریبیں دی بابا تو ہی میں جرنائل جے غریب بان کے سورے تمائے سورا واہ 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 مولا تو دے آسو قبول فرماویں ہو رہا دیا میں نو کر اللہ حمد اللہ آدی بابا ایک کل تُسا اعلان کی تے جرنائلان دیا دھییاں دریا دی مانتے بنجن ریشمی لباس پاویں غسل کرن فاقرہ لباس پاویں کل جنگ موک بنجنی کل ساڑی ای دے سا جشن منا منن آدی بابا اعلان تھا بابا جرنائلان دیاں دھییاں امیرے و بندائیں جملے تے جائیں دی ہائے نہ نکلی ازہ تلے حسین دی عظمت دی قصہ میں آدی بابا جرنائلان دیاں دھییاں آئی ہیں بابا میں کوئی ریشمی لباس پاویں بابا ریشمی لباس پاویں کہ پہلے پہلے میں ماد خیمے جائیں میں کہ اما تو نہیں میں جلدی میں کوئی رو رو کے آئی بچڑا توئی نیتا وانج میں کوئی نیدھی دے میں نے نہیں منجان دے وہاں وہاں آجرکو ملاللہ مولت وانے آسو قبول فرمائے تو ویندی تا وانج میں کوئی لیڈی دھی دے میں نے نہیں منجان دے آدی بابا میں ٹور پایاں بابا میں دریاء آتی آئی آئی آ میں وہاں دے دریاء کو گلہ دیتے میں کہے جو تھا تھا مار کے پیاں وہاں دے جنہ حق ماراں میں جلدے کو مودی دھی تیری مانتے دری چھالی آج تس ہی بیٹھئے عجرکو ملاللہ مولت وانے آسو قبول فرمائے آدی بابا میرا ہاں لہندہ گئے بابا میں واپس ولن لگیاں آدی تقدیر میں کوئی نا خیمہ دے نالوہاں گزارے بابا جڑے تس ہاں دے آوے ساڑے دشمنن میں تھوڑا جاؤں وین کرنے تھوڑی یہ آواز دے مالک تک کہیں دا محتاج نہ کرے سونی ہائے کی تیوے آدی بابا تقدیر میں کوئی نا خیمہ دے نالوہاں گزارے جڑے تس ہاں آدے آوے ساڑے دشمنن آدی بابا میں رستہ بھول گئیاں آدی بابا میں ٹوران لگیاں میں لٹھائے کو گھوڑے سوارے جڑا میں نے پچھو گھوڑا بھجائیاں دے آدی بابا گھوڑے سوار رو رو کے آنا بچڑا ڈرنا ساکھیں گو جھنی سے آدے وہوہ وہو آجرکو ملاللہ میں نو کر آدی بابا میں بھجڑ لگیاں گھوڑے سوار جلدی دینا لگوں والے میں پچھا ہے گھوڑے سوار ترہ نا کیا ہے آدی بابا میں نا پچھا ہا آدی بابا میں نا پچھ لی ہمیں میں کو رو رو کے آنا میں لانا ہی آدی سیندہ ہوگا میں لانا ہی کمر منی حاشم ابباؤس ابن علی سید ہو کے تیری منت کرے نا جو الخیمے ویجتے کون سیند سڑے جا کون نبییاں تو پردائے وہوہ وہوہ مولا کیسے دا مہتاج نہ کری جولتے کون بی بی سڑے جا کون نبییاں تو پردائے ہور ہون سننننہی بیٹھے ترونننہی بیٹھے ادھا تلے ہور دی دی آدی بابا میں ٹور پہیاں آدی بابا مر ونیا ہا میں منظر نہ دیکھا ہا آدی بابا میں خیمے دے اندر رہیاں آدی بابا میں پہلا قدم اندر رکھا ہے میں لٹھے ستر پردہ دارے جہنے سار دو چادر لکھی ہوئیے اکھا وازبہیاں ہور دی دی آدی بابا میں خیمے دے اندر داخل دیا کہیں بی بی دی آبا جانی بسم اللہ چاچے ہور دی دی کہیں بی بی دی آبا جانی بسم اللہ امہ میں ہور دی دی کہیں بی بی دی آبا جانی اندر لنگا بھی رہا ہور دی دی آدی بابا مر من جہاں میں منظر نہ دیکھا ہا اور آدے کائی سا منظر آدی بابا میں دٹھے میں مٹھی تے باوان لگیاں آدی بابا میں دٹھے میں مٹھی تے باوان لگیاں میں گروہ رو کے آدی مچنا مٹھی تے نبائے اے دو جرنا اے دن ہی ہے آدی اے آب پھو پید جھولیاں آدے رہی تے نریش میں لباہ دے جینہ وکرائی میں حق بندائے گریبان لگاں مچ رہا ہور دی پھر کیا ہو یا آدی بابا میں سین دی جھولیاں چپائے گئی ہیں بابا جتنا دیر بیٹھ رہیاں کئی بیلے میں نے گال چھو دی آئی بابا کئی بیلے میں نے رنگ سار چھو دی آئی میں کو ہولے ہولے آدی دسا تے نبابی دی میں دویر دے بغیر کی میں مدنب دی میں کیا سیند دویر دنا کیا ہے آدی اے مر من جہاں میں نہ نہ پوچھا ہاں نیاز مولا میں بہن کرنے کا آواز دے یا آدی بابا مر ون یہاں میں نہ نہ پوچھا ہاں آدی بابا میں نہ پوچھا ہاں میں کرو رو کہ آدی میں دویر دنا ہے غریب حسین آدی بابا جتنا حسین کا نام آئے میں جساں تدویر نہیں بچتا آدی بابا جتنا میں کہ تدویر دنا کیا ہے آدی بابا مر ون یہاں میں نہ پوچھا ہاں میں کرو رو کہ آدی میں دویر دنا ہے غریب حسین آدی بابا جتنا حسین دنا میں میں کہہ سیند تدویر نہیں بچتا ہاں آدی بابا مر ون یہاں یہاں میں نظر نہ دیکھا میں کہاں آدی جتنا خیم والو جتنا ہے جتنا بابا مل یوں گوا کے مدین آلی بیڑ سلام دے دیا بی اللہ 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 اللہ